بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قرآن کریم میں ذکر حسن مصطفیٰ رب تعالی نے اپنے محبوب کے حسن جمال کو نہائی تھی خوبصورت انداز میں کبھی سراجن منیرہ سے تعبیر فرمایا کیونکہ جس طرح چراغ میں مکان کی تاریخی دور ہوتی ہے اسی طرح آپ کے وجود مسعود سے قفر و شرکی تاریخ کی دور ہوئی اور تمام عالم نور ایمان سے منور ہو گیا ہاں جس طرح جس گھر میں چراغ ہو اس میں چور نہیں آتا اسی طرح جس دل میں ان کی محبت کا چراغ روشن ہو شیطان اس کے ایمان کو چورانے کے لیے نہیں آتا اور جس طرح چراغ گھر کے اندھیرے کو دور کر دیتا ہے اسی طرح یہ چراغ دل کے اندھیرے کو دور کرتا ہے جی ہاں جس گھر میں چراغ ہو وہاں بیٹھنے والے کا دل نہیں خبر آتا اور جس دل میں اس چراغ کی یاد ہو رنجو علم اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتا اور اگر سراجن منیرہ سے مراد چمکا دینے والا آفتاب ہو تو مانی یہ ہوگا کہ جس طرح سورج کا نور سارے عالم میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح سارا جہان آپ کے نور سے منور ہے اور جس طرح سورج چمک دمک میں بکیہ ستاروں سے ممتاز ہے اسی طرح آپ بھی فضائل و قاملات میں بکیہ انبیاء سے ممتاز ہیں اور کبھی رب تعالیٰ نے توخاق اللہ قب دے کر آپ کو چودہمین کا چاند فرمایا جی ہاں طوائق کے عدد نو ہیں اور خاق کے عدد پانچ ہیں یعنی رب فرماتا ہے اے چودہوین کے چاند اور رب قریم و عظیم نے ون نجم سے آپ کو جہاں چمکتے ستارے کے لقب سے نوازا تو وہیں ودوہا فرما کر آپ کے روخ انور کے حسن کا چرچہ فرمایا جہاں تک بات رہی ان پاک ہستیوں کی جو صبح و شام اس سے راج منیر اور توخا کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے انہوں نے اپنے جذبات اور احساسات اور ادراقات کے مطابق ان کے حسن کو بیان کیا اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے حسن کو کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا چاند سے بڑھ کر حسین اگر حضرت علصہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر حسن مصطفیٰ کو بیان کیا ہے آپ کا رنگ قمال روشن تھا گویا آپ کا پسینہ موتی ہے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بھی بار بار آسمان کے چاند اور مدینہ کے چاند کو دیکھنے کے بعد اس ندیجہ پر پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوتے تھے حسن تجھ سے کہیں دیکھا نہ سولا حضرت سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ مدہت مصطفیٰ میں کچھ یوں بولے میں نے کوئی شیئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی گویا آفتاب ان کے چہرے میں رواہے اور فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے دیواریں روشن ہو جاتیں اور دانتوں کا نور دھوب کی کرنوں کی طرح ان پر پڑتا بعض صحابہ کرام نے یہاں تک فرمایا خوشی کے وقت چہرہ مبارک اس قدر چمکتا کہ دیواروں کا اکس اس میں نظر آتا حضرت سیدنا قعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے روخ مصطفیٰ کا نقشہ یوں کھینچا کہ جب آپ خوش ہوتے تو ایسے معلوم ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روخ انور چاند کا ٹکڑا ہے کسی نے جب حضرت سیدنا برعب بن عزب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ کا چہرہ مبارک تلوار کی مانت چمکتا تھا فرمایا نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حادث جب سوئی گر جاتی تو ہر چند تلاش کے باوجود نہیں مل سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی روخ انور کی روشنی سے سارا کمرہ روشن ہو جاتا اور سوئی چمکنے لگ جاتی آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکے آئیے حضرت سیدنا حلیمہ رضی اللہ عنہ سے پہلی زیارت کے تاثرات بھی ملاحظہ کیجئے فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا میں آہستہ سے ان کے قریب ہو گئی اور اپنا کان ان کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمانوں کی بلندیوں میں پھیل گیا حقیقت تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں فرمایا میرے نظریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی حسین تر نہیں تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو اس کے جمال اور جلال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا اگر کوئی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد و محاسن بیان کرنے کے لئے کہتا تو میں کیوں کر ایسا کر سکتا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر دیکھنا میرے لئے ممکن نہ تھا نبوت پر دلیل حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں روشن نشانیاں دیگر موجزات نہ بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہی آپ کے نبی ہونے کی خبر دے دیتا حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن عالم سے نرالہ اور رنگ بدن نہائیت روشن تھا جو آپ کا وصف بیان کرتا وہ چودہ میرات کے چاند سے تشبیح دہتا اور آپ کا پسینہ مبارک چمک اور صفائی میں موتی کی مانت تھا آئیے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد پڑھئے اور خب مصطفیٰ سے اپنے دل کو منور کیجئے چنانچہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا سورج کی روشنی میں کھڑے ہوتے تو آپ کے جش میں انور کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی اور اگر آپ چراغ کے پاس کھڑے ہوتے تو آپ کے جس میں انور کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب آ جاتی سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بے مثال اس نے جمال کے بارے میں کہاں تک کہا جائے